تیرے کے انصاف جیت گئی تو یہ سارے جن لوگوں نے کانسپریسی کی تھی اور یہ جو سارے بارہ پارٹیز کی امپورٹڈ یہ جو بیٹھ گئے آکے گھس بیٹھیا ہم ان کو کہیں گے یعنی یوزرپرز کہیں گے انگریزی میں وہ لوگ جن کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے جو آکشن بجائے الیکشن سے پیسے خرچ کر کے ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کے جس نے خفیہ ایجنسی ساتھ ملا کے گورنگرائی ہوئی تھی اور یہ جب ان کو جب پتہ چلتا گیا کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کو ایک خوف آنا شروع ہو گیا کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو پاکستان میں اور انہوں نے الیکشن سے بھاگنے کی پوری کوشش کی اور کرتے گئے ہر چیز کریں بل الیکشن نہ ہو تو اس کے لیے جو انہوں نے قدم اٹھائے میں ابھی پہلے لیٹر سے شروع کرتا ہوں لیکن میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ظلم کتنے کیے کیا 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 وہ میں اس کے پر جو آج ہماری ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے جو انہوں نے ہماری وائلیشنز کی اس کے پر وائٹ پیپر جو ہم نے دیا ہے اس کے پر میں بعد میں آتا ہوں میں صرف آج آپ کو بتاؤں کہ اس جھوٹ کو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے آئیے ملک کتری بڑی قیمت ادا کرنا ہے آج ہماری شباز شریف ایک میٹنگ کرتا ہے کیابنٹ کی اور اس کے بعد جب لوگ تراویہ میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ آتا ہے جلدی جلدی سے پارلیمنٹ سے اور پارلیمنٹ کیا ہے جس کے اندر آپوزیشن لیڈر نون لی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے اس کو آپوزیشن لیڈر بنائے ہوئے ایک لوٹے کو وہ بیٹھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اوپر سو موٹو ایکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا دیکھیں میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے اور جو ہم اب پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ جو اس دلدل سے ہم نکلیں گے تو اس میں گووننس ریفارمز بھی ہوں گے اور جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں گے کیونکہ ہمیں جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جب تک ہم اس ملک کے اندر جلدی سے اپنے جسٹس ڈیلیڈ نہ ہو انصاف کے جتنی جلدی ہم اس ملک میں انصاف دے سکے ان لوگوں کو ہمارا ملکتی تیزی سے خوشحالی کی طرف جائے وہ تو ہم سب متفق ہیں لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شک کر رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ شک رہا ہے کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے جس نے جس شباز شریف نے آج یہ جلدی جلدی میں فیصلہ کیے اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کی کلی کیا ہے اور وہ کیوں کیا ہے کہ یہ الیکشن دی چاہتے ہیں تو ساری چیزیں وہیں سے شروع ہو رہی ہیں کہ یہ سارے ڈرے ہوئے الیکشن سے اس سے بھاگنے کے لیے پریشر پڑھ رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ الیکشن کسی طرح نہ کروائیں تو لیے میں کیوں ان کی نیت کے پر شک کرتا ہوں یہ وہ لوگ تھے یہ شریف خاندان انہوں نے سب سے پہلے انیس سو نوے کے اندر جب پلوٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا نواز شریف نے بڑے زیادہ پلوٹس دے دیئے تھے رشوت دیئے تھے لوگوں کو پتہ نہیں پیسے اربو روپے کے بنایا تھے تو ایک جج نے لہور ہائی کورٹ میں ان کے پر اس نے ان کے پر نوٹس لے لیا تو تب بھی دوسرے ججز کو ساتھ ملا کے رشوت دے کے اس جج کو انہوں نے زیرو کر دیا اور ان کو جج وہ پسند تھے اور ان کے ٹیلی فون کانفرسیشن ہے کہ جج صاحب جناب بے نظیر کو تین سال نہ سزاؤ بلکہ پانچ سال یہ وہ ہیں جو کہ ان کی ٹیلی فون کے اوپر ججز ان کے اوپر لائن پہ ہوتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا ایک سجاد علی شاہ جیسا ایک اماندار دیانتدار جج چیف جسٹس کے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے جان بچا کے بھاگے اور اس کے بعد رفیق تارر جس کو انہوں نے صدر بنایا تھا اس نے وہ بریف کیسز لے کے گئے اور انہوں نے کوئٹا بینچ کو خریدا یہ سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا اور انہوں نے ریولٹ کروائی تقسیم کیا اور اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا اب ان کی یہ تاریخ ہے اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کبھی نیوٹرل امپائر کا کانسپ نہیں آئے کیونکہ یہ انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ ایک آزاد اور مضبوط اور کریڈبل کریڈبل عدالت کو کبھی نہیں آنے دے گا اور انہوں نے اسی طرح ہمیشہ سارے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے ان سے غلط کام کروائے آتے ساتھی شباز شریف نے کیا کیا اس نے اپنا ایف آئے کا ہیڈ اپنا چوٹر بنایا اس نے اس کی سولہ عرب روپے کے کیسز تھے چار اس کے اندر گواہ تھے جو کہ دو مہینے کے اندر سارے ہارٹ اٹیک سے مر گئے جو ڈاکٹر رزبان ایف آئے کا تھا جس نے انویسٹیگیشن کی اس کو ہارٹ اٹیک وہ بھی مر گیا تو وہ سارا ختم کروایا آٹھ عرب روپے کے ان کے منی لانڈرن کے کیسز تھے نیب کے اندر اس کے اندر بھی آتے ساتھی پہلے اپنا آدمی رکھوایا اور اپنا جو انہوں نے آدمی نیب کا ہیڈ لگوایا اس نے بھی آخر میں ستیفہ دے دیا کہ میں نے ان کے لئے کام کرتا ہے یہ غلط کام کرواتے ہیں دونوں اداروں کی کریڈیبلیٹی ختم کی نہ ایف آئے کی کوئی کریڈیبلیٹی رہ گئی نہ نیب کی وہ اب ایک وہ دو ادارے رہ گئے جو ان کا صرف اور صرف کام پولٹیکل وکٹمائزیشن مخالفین کے خلاف کیسے کیسز اور ان کے ساروں کے کیسز جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان کے کیسز ختم ہو گئے تو انہوں نے جو آج یہ جو جو ایک عدالت کو پریشرائز سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لئے چیف جسٹس ہو کیا ہے ساری قوم آج جبکہ وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ریفارمز ہوں لیکن ان کی نیت کے اوپر آج ساری قوم سمجھ گئی ہے کہ ان کا صرف مقصد ہے الیکشن سے بھاگنا اور ان کی ساری جو چالے ہیں اب چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہینڈلز بلے ہوئے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے اور میں اس کے اوپر بھی بات میں آوں گا کہ پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی ادارے کی توہین ہوگی تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جن کو تیس سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے جن کی کرپشن کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیوٹرل ہو جائیں گے اس کے اوپر اب میں اب میں دوسری چیز پر آتا ہوں کہ جب آپ نے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا ادار اس وقت جنرل باجوان نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں شاید آمروں کے دوران ہو جنرل مشرف کے دور میں جب میں اوپوزیشن میں تھا میں جیل بھی گیا آٹھ دن میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا تشدد نہیں دیکھا جو جیلو میں انہوں نے کیا ہے جو یہ جنرل باجوان نے ان کے ساتھ مل کے جیسے ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد شروع پچیس میں سے شروع ہوا پچیس میں سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا اور وہ بڑھتا ہی گیا خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررز کی طرح رکھا ہر قسم کا تشدد کیا سختیاں کی سوشل میڈیا کے اوپر کی جو اس کے پر ابھی میں آؤں گا لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریہ ہیں یعنی ان کو اچھے برے کی طبیز ہے ہی نہیں جدھر ان کو ڈنڈے مارا ہوگے وہ دھر چلی جائی انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسپٹ کرنے میں یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لا کے بٹھا دی اور جتنا جتنا قوم ان کو کہتی رہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے اتنا اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع کر دی اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ایسے لوگ آپ لے آئیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسانوں کو کس طرح انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے ذہن ہوتے اور ان کے دل ہوتے ہیں ہارٹس اینڈ مائنڈز اپنے ساتھ ملا کے انسانوں کو آپ جیتے ہیں آپ ڈنڈے مار کے تشدد کر کے رات کو لوگوں کو اٹھا لیں ان کو جا کے ننگا کریں ان کو ماریں ان کو ٹوچر کریں اور پھر یہ سوچیں کہ یہ سارے یہ سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگ سب ڈر کے بیڑ پکریوں کی طرح لائن میں لگ جائیں گے یہ پالیسی رہی ہے اس لیے ہم نے اپنی ہیومن رائٹس کا جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کا پورا ڈوسیٹ دیا اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا نہ دیکھیں عورتیں نہ چادر اور چار دیواری کی ان کا کوئی فرق تھا نہ کوئی شرم تھی نہ کوئی حیات تھی نہ کوئی غیرت تھی جس طرح کی انہوں نے اس وقت پولٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا اور پولٹیکل ورکرز کے ساتھ انگریز کے زمانے میں بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں ہماری آزادی کی اور جس میں آزادی کی مومنٹس تھی تو پولٹیکل ورکرز کے خلاف کبھی بھی انگریز کے زمانے میں بھی ایسا ظلم نہیں ہو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا مجھے نوجوانوں نے آکے کہانیاں سنائیں انہوں نے جب ہم جیل بھڑھو تاریخ وہ پورا مند تاریخ تھی ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنے ملک میں تصادم نہیں کرنا چاہتے اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ تصادم نہیں چاہتی جو الیکشنز نہیں چاہتے جو الیکشنز سے بھاگتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے انتشار پھلانا یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ وہ پارٹی نہیں کر رہی جو الیکشنز سے آ رہی ہے میرے سے ہمارے اوپر ہر باری کوئی ہے ایک بدباش انہوں نے انٹیریر منسٹر رکھا ہوا ہے جس کو یعنی شرم آئے کسی کو کہ اس طرح کے آدمی کو اپنی پارٹی کو رپریزنٹ کروائے کوئی محضب معاشرے کے اندر اس طرح کا آدمی کو آپ اگر بٹا دیں کہ یہ آپ کا انٹیریر منسٹر کا مطلب جو کہ جس نے آپ کی حفاظت کرنی ہے اس طرح کے آدمی کو بٹا دیں جس کی بیک راؤنڈ قتل کر رہا ہے جو ہر جرم کی ہے جس آدمی نے اور وہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ ساری دنیا میں اس کے کومنٹس گئے ہیں اور وہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کہ ایک ملک کا انٹیریر منسٹر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے اس کو وہاں اوپر بٹا دی وہ دھمکیاں دیتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے وہ تو بدنواش ہے نہ یہ شریفوں کو آج تک کبھی پتا ہے اوپر سے یہ بڑے میسنے بن جاتے ہیں بڑی معصوم سی شکلیں بنا لیتے ہیں ڈرامے کرتے ہیں کبھی جا کے وہ توپیاں پہن کے کبھی عورتوں یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے ابھی وہاں تصویر کچھا لیے یہ گمکس کیا ہے اندر سے ظالم ہیں یہ جو سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں وہ شباز شریف نے مروائے ہیں اس کے اوپر سنوے سے ننانوے تک اس نے کوئی نو سو لوگوں کو قتل کروایا عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آگے کہا کہ میں اس کے حکم پر لوگوں کو قتل کرتا تھا یہ وہ آدمی ہے جو بڑی معصوم سی شکل بنا لیتا ہے اور دوسرا اس کا تو سب کو پتا ہے یہ انٹیئر منسٹر کو سارے کسی میں فیصلہ بعد میں جا کے پوچھے ان کی بیکگراؤنڈ ان کو اوپر بٹھا لیا پیچھے سے پوری بیکنگ تھی ان کو جو اپنے آپ کو لوگ نیوٹرل کہتے ہیں اور انہوں نے اس باگ ہر قسم کا ظلم کرنا شروع کر دی اور جو انہوں نے آدمی رکھا کاؤنٹر ٹیررزم کا اب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سیویلیت سے کیسے ڈیل کرتے ہیں ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے وہ جا کے اوپر رپورٹ دیتے ہیں سر فکر نہ کریں فکر نہ کریں سر میں ابھی تھوڑے اور ڈنڈے لگاؤں گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے تھوڑا اور مجھے ظلم کرنے دے تو میں لائنمنٹ کو لگا لوں گا جس طرح کوئی یہ انسان ہی نہیں تھے ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا جا رہے ہیں ہر روز کچھ سوشل میڈیا جو دیکھتے ہیں تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو اٹھا لیتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں اخواہ کرتے ہیں کوئی وارنٹی ہوتا پکڑتے ہیں ان کو نامعلوم افراد آتے ہیں پلین کپڑوں میں اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ کون سے کس دنیا کی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے فرانس کے اندر پبلک سرکوں پر نکلی ہوئی ہے پینشنز کے اوپر پروٹیسٹ کر رہی ہے اٹیک کر رہی ہے پولیس کو پیٹل بوم پھیک رہی ہے مجھے فرانس میں بتائیں کہ ایک آدمی کو پولیس نے رات کو جا کے گھروں سے اٹھایا ہے اگر وہ نہیں ملتے ان کے باپ کو اٹھا لیتے ہیں ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے ہیں کبھی سنائیں کہ یہ ہوا ہے کسی ملک میں مجھے بتا دیں جہاں جمہوریت آئے آپ پولیٹیکل ورکرز کو رات کو اٹھا رہے ہیں ان کے گھروں میں وہ نہیں ملتے ہیں ان کے رشتہ دار اٹھا لیتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہاں کیا کرتے ہیں ان سے تشدد کرتے ہیں ان کے اوپر پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں عمران خان نے یہ تمہیں بڑکا رہا ہے عمران خان تمہارے سے کروا رہا ہے اتنے بے فکوف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے کوئی ان کو پہلے کوئی اپنے اکل والے لوگ اپنے پاس بٹھا لیں خدا کا واسطہ ہے یہ اوپر ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سناولہ جیسے لوگوں کوئی سمجھ نہیں ہیں آپ کم از کم یہ سمجھ تو لیں کہ سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے سوشل میڈیا وہ ہے جو عوام ہیں جو عوام جو عوام کے اندر آواز ہے جو عوام کا نیریٹیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے آپ اس کو آپ پندرہ بیس تیز سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں گے تو اسے کچھ رک جائے گی بات اور نفرتیں بڑھیں گی آپ کے خلاف اور سوشل میڈیا ہو جائے گا اور یہاں چلے پاکستان میں تو اس کوئی جنگل کا قانون ہے کوئی فنڈمنٹل رائٹس ہے ہی نہیں جدر دیکھیں تو آکے ہمارے یہاں لوگ اب کیا کر رہے ہیں لوگ میں ذرا اپنے زمان پاکی بات کروں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں اخواہ کیا جاتا ہے لوگوں کو یہاں قانون نہیں ہے وہ سارے جمع ہوئے ہیں کہ در ان کو ہے کہ عمران خان کو اخواہ کر کے لے جائیں گے وہ جو یہاں ٹیک ہوا تھا زمان پاہر پہ وہ قانون کے مطابق نہیں پکڑنے آئے تھے وہ اخواہ کرنے آئے تھے کیونکہ انہوں کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھی مجھے یہاں سے ارسٹ کرنے کی قانون واضح تھا میں نے پہلے میں نے اٹھاراں کا کہا میں جا رہا ہوں عدالت میں میں پہلے کیوں نہیں جا سکا میں نے بتایا وہاں خوف تھا دہشتگردی کا دو اٹیک ہو چکے ہیں سیکیورٹی نہیں مل سکتی تھی گورنمنٹ نے سیکیورٹی وہ ڈراؤ کر لی تھی ایک حملہ ہو چکا ہے جان کے اوپر اللہ نے بچایا ہے پتہ ہے انٹیریر منسٹری خود کے رئے دوسرا حملہ ہونے لگا ہے تو اس جگہ کے اوپر جدر آپ سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے تو میں نے کہا اس کو شفٹ کر دے دوسری جگہ تو میں چلا جاتا ہوں مجھے کس چیز کا ڈار ہے میرے اوپر کون سا کیس ہے جو مجھے خوف زدہ ہوں میں عدالت میں جانے کے لیے کیا میں دہشتگرد ہوں چالیس دہشتگردی کے کیسز ہیں آج پتہ چلا کہ اسلام آباد میں میرے اوپر کوئی تیس یا چالیس کیسز کر دی ہے پندرہ کیسز ایک دن میں کیے ہیں کبھی سنا ہے کسی کے اوپر کسی لیڈر کے پندرہ کیسز ایک ہی دن میں میرے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں مظاہرہ ہوتا ہے اسلام آباد میں تین دہشتگردے کے پرچے کٹ جاتے ہیں میرے وہ بچارہ ذل شاہ کوئی یہ ظلم کر کے تشدد کر کے اس کو مارتے ہیں تین سا دو مرڈر کا پرچہ میرے پر کٹ جاتا ہے اس لیے لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں کسی کو اعتماد نہیں ہے یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کانون کے مطابق تو کچھ چیز کوئی کاری نہیں رہی کونسی چیز کر رہے ہیں کانون کے مطابق یہ تو سارا جنگل کا کانون ہے یہاں تو لوگ خوف زد ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے تو قتل کر دیں گے کیونکہ انہوں نے تو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہی تو لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھے پوری پورا ٹرپ کر لیا تھا کہ اللہ نے نام اللہ کا کرم تھا کہ گولیاں نیچے لگیں کیونکہ اس کا ہاتھ لڑکے کا اوپر آگیا ہے جو نوجوان ابتسام جو ہیرو تھا کبھی بھی کوئی کسی کے بندوق کو پبلک میں بھاگ جاتے ہیں لوگ اس نے جا کے اس کو پکڑا اس سے بجائے اوپر گولیاں لگنے کے وہ نیچے لگے بچ کے ہاں تو انہوں نے تو قصد نہیں چھوڑی تھی پھر سیبوٹاج کیا جو ریزلٹ تھا جو جی آئی ٹی کا ریزلٹ تھا وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سیبوٹاج کیا سو جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ کہ لوگ آج کیوں یہاں زمان پاک باہر بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے ان کو ہمارے اس ملک کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں کبھی کسی کو ابھی اب میں انہوں نے کہا جناب میرے اوپر دو پرچے کارٹ دیئے کہ میں وہاں جب جوڈیشل کامپلیکس میں گیا انہوں نے کہا جناب بڑے لوگوں کے ساتھ آ گیا دروازہ ٹوٹ گیا جھوٹ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی لوگ دے تھے کیونکہ انہوں نے ناکے لگا کے سارے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا اتنی پولیس اور رینجلز تھے اس دن تو جب تک میں جب پاس پہنچا وہاں تو لوگ ویسے جب سب کو پتا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو لوگ آنا شروع ہو گئے انہوں نے ان کو اشتیال دلوایا ٹیئر گیس ہمارے پاس ایویڈنس ہے ساری ٹیئر گیسنگ شہلے کی قریب جا کے پولیس پتھر مار رہی ہے لوگوں کو اس کے باوجود چالیس منٹ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں اس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں جوڈنشل کامپلیکس اور وہاں اشتیال دیا جاتا ہے لوگوں جو پولیس نے حرکتیں کی اور پیچھے نامعلوم افراد سے جو کروا رہے تھے ان سے پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ٹرپ کر کے عمران حان کو وہ مروا لیکن میروں پر دہشت کر دی کہ پرچے کٹ گئے اب میں کل جاتا ہوں اب کل میں جاتا ہوں اسلام آباد میں پھر عدالت میں ہائی کورٹ جاتا ہوں ہائی کورٹ جو در میں آگے نکل ہائی کورٹ میں جاتا ہوں خود کیونکہ وہاں ہم کسی کو نہیں لے کے جاتے جو لوگ میرے ساتھ تھوڑے بہت آئے تھے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے اب ساری آپ وہاں صحافی کھڑے تھے ایک الجزیرہ کا صحافی تھا اس کی رپورٹ دیکھ ہمارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایک دم نامعلوم افراد شلوار قویز کے اندر ڈنڈے پکڑے ہوئے تحریک انصاف کے کلرز کے ساتھ تاکہ لگے تحریک انصاف کے لوگ اور وہ ان لوگوں کو ڈنڈے مار کے اور پکڑ کے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے اب مجھے بتائیں کیا غلط کام کیا تھا کوئی کچھ بھی نہیں آرام سے کھڑے ہیں اور پھر سے میری بات نہیں مانتے الجزیرہ رپورٹر کی پوری سٹیٹمنٹ ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا کیا ہے اور صرف پکڑتے نہیں ہیں جب میری گاڑی گزری ہوتی ہے تو جو اس گاڑی کو مار کے ڈنڈوں سے شیشہ توڑ دیتے ہیں آپ بتائیں جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے جو الیکشن نہیں چاہتے یہ لوگ جو یہ نامعلوم افراد اور یہ جو ان کے ساتھ ہو گئے یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتا اس لئے انتشار چاہتے ہیں اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ جیلوں میں ڈال دیا یہاں زمان پاک میں وہ نامعلوم افراد آتے ہیں کوئی یہاں سے جا رہا ہے کوئی چیزیں لینے کے لیے وہاں سے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں جا کے تشدد کرتے ہیں جو لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا میں وہ نوجوانوں کو ملا تیس چالیس چھٹکے آئے جو انہوں نے کہانیاں سنائیں کہ پکڑ پکڑ کے ان کو مارنا ایک ایک کو پکڑ کے مارنا پتہ نہیں ان سے کیا انفرمیشن لے رہے تھے وہ جو میرا خنسامہ پکڑ کے لے گئے ابھی تک وہ بچارہ صفیر وہ یعنی غریب آدمی یعنی وہ ایک اپنے بیوی بچے پالنے کے لیے وہ بچارہ کمائی کرنے والا آدمی اس کو دیکھنے والا ہے وہ کمزور سا آدمی اس کو پہلے یہاں مارا اس کو وہاں لے گئے اور اسے پوچھ کہہ رہے ہیں عمران خان کھانا کیا کہتا ہے عمران خان کھانا کیا کہتا ہے وہ جب اس کو پکڑ کے لے کے گئے شباز گل کو اسے پوچھے جی بتائیں عمران خان کھانا کیا کہتا ہے میرے دو نوکروں کو انہوں نے پی رول پر رکھ لیا تھا جب میں پرائم منسٹر تھا ایجنسیز نے ان کو پی رول پر رکھ لیا تھا تو یہ جو کھانا کیا کھاتا ہے کیا کسی کو شک نہیں پڑے گا کہ آپ کو کیا انٹرسٹ اگر سے کھانے سے زہر دینے کا پروگرام ہے کیونکہ یہ جو شباز شریف کے چار لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا جو گواہ تھے اور ڈاکٹر زوان کو ساروں کو ہارٹ اٹیک ہوا یہ کیسے ہوا ہے تو یہ کھانا کیا کھاتے ہیں وہ سفیر کو رکھا ہوئے کھانا کیا کھاتا ہے عمران خان میں جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے معاشرے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں اس سے بلکل یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ڈر جائیں گے سوشل میڈیا کی آپ کو سمجھ نہیں ہیں یہ جو بچوں کو پکڑ کے لے گئے اور اخواہ کر گئے ہیں عظر مشوانی کو اس کا پتہ نہیں ہے پھر حسان نیازی سے جو کیا ہے اس کو کبھی یہاں پکڑ ادھر سے بیل لیتا ہے اس اٹھا کے پھر ایک اور کیس کر دیتے وہ کیس سے بیل لیتا ہے پکڑ کے کوئٹہ بھیج دیتے کوئٹہ سے بیل لیتا ہے یہاں آتا ہے اس کو اب کراچی لے گئے ہیں اب کراچی سے پتہ چلتا ہے جی اس کو پشاور لے گئے ہیں یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے مجھے بتائیں کسی جمہوریت میں اور ہماری بتائیں میرے ساڑھے تین سال میں بتائیں کبھی کسی سے ایسے ہوا ہے ان کی تیس تیس سال سے چوریاں تھی نائنٹی فائی پسنٹ کیسز ان کے پرانے تھے ہمارے تو صرف دو دو بڑے کیسز ہوئے تھے شباز شریف کے ایک اس کا سولہ عرب کا پکڑا گیا تھا وہ مقصود چپڑاسی والا جس بچارے کو کیسے مارا ہے اور دوسرا تھا اس کا ٹی ٹی کیس جو یہ پاپڑ والوں کے ذریعے پیسے بنا رہے تھے اس کی فیملی ہمارا تو اور کوئی کیس ہی نہیں تھا کتنے ہم نے کیسز کیا ان کی کتنے ہم نے ان کو پر دہشت گردی کے کیسز کی تو یہ یہ جو ہمارے پر کیسز کر رہے ہیں مجھے بتائیں اس کی کبھی کسی جمہوریت میں کوئی مثال ہے اور مجھے سب سے افسوس کیا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آرہا کہ قوم ان کی وجہ سے آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے کیا نظر نہیں آرہا میرے ٹویٹر کے اوپر تقریباً ایک کروڑ کوئی ستر یاسی لاکھ فالوار ہے کیا مجھے میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں مجھے پتہ ہے وہ کون ہے کیا کسی کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے اگر پرو پی ٹی آئی بھی ہے اس کو وہ آزاد لوگ ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے باہر پاکستانی بیٹھا ایک کروڑ پاکستانی باہر ہے کیا وہ کنٹرول میں ہے کسی کے تو بجائے یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے لوگوں کو بیڑ بکریوں کی طرح لائن پہ لگانے کے لیے آپ کو چاہیے پوچھیں کیوں تنقید کر رہے ہیں تنقید ایک معاشرے میں جب آپ ختم کرتے ہیں معاشرہ مر جاتا ہے معاشرے چلتے ہیں جب ایک معاشرے کے اندر اجازت جمہوریت کا مطلب کیا ہے جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپس میں نہیں تنقید ہوتی ڈکٹیٹرشپس کا حال دیکھ لیں جو ڈکٹیٹرشپ فرینکوں نے لے کے آیا سپین میں تو سارا سپین پیچھے رہ گیا سارا ویسٹن یورپ آگے نکل گیا ڈکٹیٹرشپس اگر اتنی اچھی ہوتی ہیں تو آج یہ ساری دنیا کی جمہوریت خوشحال نہ ہوتی کیونکہ وہ تنقید ہوتی ہے تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساری قوم کدھر کھڑی ہو گئے جا کے آپ کو پتا چل رہا ہے ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو منارے پاکستان میں کیا کیا ہے وہ پولیس سے پوچھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں وہ جی اوپر سے حکم ہے جدر ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی پیچھے سے ہمیں حکم آیا تو حکم آیا کہ جناب جلسے کی ہمیں ہم نے اجازت دی عدلیہ کے ذریعے عدلیہ نے اجازت دی تین دن ملے وہ جلسے کی ساری پریفریشن کرنے کے لئے کبھی پاکستان کی تاریخ میں منارے پاکستان کے جلسے پہ لہور کو باہر سے بھی سیل کر دیا اور لہور کو اندر سے بھی سیل کر دیا یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے جلسہ فیل کروانے کے لئے جو جو کوششیں کی گئیں یہ تو اب اسی سے ہی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنا زور لگا کے جلسہ فیل کرنے کی کوشش کی تو وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے وہ آپ کو کیا میسیج دینے آئے تھے وہ دینے یہ میسیج آئے کہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں ملکی بھی تباہی کر رہے ہیں ساتھ خدا کے واسطے آنکے کھولے اپنی یہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں یہ اس ملک کی تباہی ہے اور اس لیے بجائے یہ ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھانا یہ ملک کی فیوچر ہے بجائے یہ پولٹیکل ورکر جو کہ اپنے یہ سارا اپنے ٹائم دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو ورکرز کو اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی فیملیز کا کیا بنتا ہے یہ دیلی ورژرز ہیں ان میں سے یہ نظریاتی لوگ ہیں پیسے والے نہیں ہیں یہ ایک جذبے کے جنون کے لیے نکلے ہوئے ہیں آپ ان کو پگڑ گئے دو ہفتے تین ہفتے بند کر دیتے ہیں سوچا ہے ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور اسے آپ اچیو کیا کر رہے ہیں تو میں اس پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس بائیلیشن آپ کر رہے ہیں اور یہ جو سارا ملک کو ان چوروں کو بچانے کے لیے ساری پولیسیز بن رہی ہیں یہ اس ملک میں نفرتیں بھلا رہی ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے ابھی تک تو ہم جلسہ کرتے ہیں پرو من کر کے واپس آ جاتے ہیں ہر جگہ عمران خان کہتا ہے کہ ہم نے قانون کے بیچ پہ رہنا ہے ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی تصادم نہیں کرنا ہر جگہ اپنے لوگوں کو روکتا ہوں جو انہوں نے ظلم کیا لوگوں کے پر جس طرح مارا جس طرح زلے شاہ کا قتل کیا جو غصہ تھا سارا یہاں بار بار کہتا ہے رہا کہ کنٹرول کرو بار بار قرآن کی ان کو بتاتا ہوں کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پساند ہے مشکل وقت پہ صبر کرنا ان کو میں درس دیتا ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی طرح آپ چلتے رہے یہ آپ کے سب کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہے یہ ادھر چاہے پہنچ جائے گی آپ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے اور اس لیے میں آخری بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں آج پھر ہمیں خبر ہے کہ آٹھ پتہ نہیں تیس چالیس عورتیں زخمی ہوئی ہیں آٹھیں دینے کے اوپر اور اب تک آٹھ عورتیں مر چکے یا لوگ مر چکے ہیں آٹھیں کے ڈسٹیبیوشن میں دیکھیں کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے حالات ہیں کیا کرونا کے دوران جب لوگ ڈاؤن ساری دنیا میں لگا اور نچلا تب کا پس کیا ہم نے تب چودہ ہزار روپے ڈسٹیبیوٹ کیا کبھی آپ نے اس طرح کا سین دیکھا تھا کس طرح ہم نے ان کی عزت نفس اس کو بچایا ہم نے خواتین کو بلایا سکولز کے اندر پرامن طریقے سے وہ بیٹھیں وہاں بیٹھ کے ان کو بقاعدہ ان کے بینک کاؤنٹ سکولز کو ان کو چیکس دیئے تاکہ ان کو زلیل نہ ہو سڑکوں کے اوپر لائنیں میل میل کی لائنیں نہ لگیں یہ اس طرح آٹے کی بوری اٹھاتے ہو ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے اور ان کو ضرورت ہے پیسے کی وہ بھی مل جائے پہلے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو سوائے پبلسٹی کے یہ صرف اور صرف چیف پبلسٹی کے لیے اس سے زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے معاشرے کی دوسری بات یہ کہ کیا ہم اندازہ پر لگا رہے ہیں کہ جس طرح کی گیارہ مہینے میں تباہی مچھی ہے اس ملک کے اندر یعنی جس طرح کی مہنگائی آئی ہے اس ملک میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں آئی اور پھر ساتھ ساتھ بیرزگاری بڑھتی جا رہی ہے انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے جو آگے حالات ہیں وہ مزید اور بگڑتے جا رہے ہیں آگے آئی ایم ایف کا سمجھوتا ہونے نہیں لگا ہونے اس لیے لگا کہ اگر ان کی کنڈیشنز مانتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آگے مہنگائی اتنی زیادہ ہے یہ عوام برداشت نہیں کرے گی کنڈیشنز نہیں مانتے ملک ڈیفولٹ کی طرف جا رہے ہیں دونوں طرف فس گئے ہیں جا کے اور کیا سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا ان کے پاس کوئی حالی نہیں ہے کوئی روڈ بیپ ہی نہیں ہے اور یہ مزید جو معاملہ بگڑے گا اور یہ جو لوگوں کے جو ہمارا عام کم از کم دس کروڑ پاکستانی ہیں جن کی اس وقت زندگیاں مشکل میں پڑتی جا رہی ہیں جو سب سے نچلا طبقہ ہے تو کیا اندازہ ہے کہ یہ کیسے گزارا ہوگا آگے کیا ہمارے پاس راستہ کیا اس سے نکلنے کا تو میں اس لیے آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو اپنی آواز بلان کرنی میں کبھی اپنی قوم کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کسی قسم کا تصادم کرنی لیکن اس وقت آپ نے اپنی آواز بلان کرنی ہے جو ظلم ہو رہا ہے یہ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اس کے لیے میں اپنے وقلہ کو کہتا ہوں کہ اگر وکیلوں کو اٹھا رہے ہیں ان کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں ہمارے جو میرے جو وکیل ہیں ان کے پر پریشن ڈالا ہوا ہے اگر وکیل کام نہیں کر سکتے ہیں اور پھر میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے جو کیا ہے جو انہوں نے عرشت شریف اور ان سب لوگوں سے کیا ہے اگر میڈیا والے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے اگر میڈیا ہاؤسز جس طرح بول کو بند کر دیتے جب ہماری عمران خان کی کوریج ڈیان تو کیا فرق پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے لیکن آپ میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہ جو فریڈوم آف ایکسپریشن کے اوپر کر رہے ہیں کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ میڈیا اور جرنلسٹ اس کے اوپر اپنی آواز کیوں نہیں بلاند کر رہے ہیں اور کیوں نہیں کہ یہاں ٹاپ صحافی جو سمجھتے ہیں کہ اس ملکی جمہوریت خطرے میں کیونکہ اگر ازادی رائے ختم ہوگی جمہوریت گئی تو وہ کیوں نہیں آواز بلاند کر رہے ہیں اور میں وکلا کو آخر میں کہتا ہوں کہ کل ایک بہت تقریف سپریم کورٹ بار کے اندر لوئیز کنونشن ہے اس کے اندر وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس پر شرکت کریں کیونکہ یہ جو اب جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ آپ کا کام رول آف لاؤ ہے رول آف لاؤ کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے تو کبھی بھی ہمارا رول آف لاؤ یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج ہے تو میں سب وکلا کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ متحد ہوں اور یہ جو اگر بیرسٹر حسان سے کر سکتے ہیں کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں وارنٹ کے بغیر نامعلوم لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں تو کدھر گئی پاکستان کی جنرلسٹ کمیونٹی اور ہیومن رائٹس کو کیوں نہیں ہم جو ہیومن رائٹس کے آج تک آواز بلاند کرتے ہیں کیوں نہیں ان کو یہ نظر آ رہا اور جب تک کہ ہم اس سب ظلم کے خلاف اپنی آواز بلاند نہیں کریں گے یہ بڑھتے جائیں گے اور میں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کورس کریکشن کرنے کا ضرورت ہے ابھی بھی راستہ درست کر لیں کیونکہ یہ جو راستہ اپنے پکڑا ہوا نا کہ خوف پھلانے کا اور ڈرانے کا دھمکانے کا یہ بیک فائر کر رہا ہے اس سے کوئی نہیں ڈر رہا بلکہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور یہ حل نہیں ہے حل صرف ایک ہی ہے صاف اور شفاف الیکشن شکریہ